اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج آلو گجر کی روٹی کے ساتھ جی ولاغ ہمارا سٹارٹ ہے ولاغ بہت دن کے بعد آیا جی معذرت کے ساتھ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو چلیں جی ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں دن کا صبح کا ٹائم ہے اور بہت اچھی دوپ نکلی ہوئی ہے یہ جی میں ادھر بنا رہی ہوں گجر اور مولی والی روٹی تو چلیں جی پہلے جی دیسی گی کے ساتھ پراتھا صبح 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 کھ آتے ہیں کہ آج جی سارا دن ہمارا کیسا گزرا ہے دودھ کو بوائل دے دیا ہے ادھر توا رکھ دیا ہے چائے کا پانی رکھ دیا ہے آج جی علی کی کٹنگ ہونے والی ہے بال دیکھیں کترے لمبے ہیں تو یہ گہر ہے میرے بال نہیں کٹوائے تو آج جی کٹنگ کا دن ہے اور ادھر میں دیسی گی کی اندر پراتھے بنا رہی ہوں ہیلڈی ہیلڈی فوڈ موٹے تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کھانا ہم نے دیسی گی ہی ہے تو ادھر جی علی نے پراتھا اپنا ک کھا لیا ہے دوب بہت اچھی نکلیا ہے تو چلے ساتھ ادھر ہی کچن میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں ہم سب تو ادھر ہی علی نے اپنا پراتھا کھا لیا ہے یہ میں اپنا کھا کے پراتھے بہت مزے گے بنے بڑے ٹیسٹی آپ مولی کے اندر ایک گاجے ڈالیں گے تو اس کی کرواہت ختم ہو جائے گی ادھر جی کٹنگ ہو رہی ہے گھر پہ ہی کٹنگ ہو رہی ہے کٹنگ والا گھری آتا ہے اور علی کا سارا فیشل شیشل گھری ہوتا ہے اور آپ کو آج میں دین ہیر کی ریمیڈی کہ آج بہت زیادہ سکری ہو گیا سر کے اندر اور بہت زیادہ بال فریزی ہو چکے ہیں سٹریڈنگ آپ کو پتہ میں بہت کرتی ہوں تو یہ میرے پاس الویرہ جل ہے گھر کی لے لیں بزار کی لے لیں کوئی سی بھی لے لیں پھر اس کے اندر یہ میرے پاس مینی ست چوپر ہے بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی چیزوں اور بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جی یہ آئل ہے میرے پاس کوکو نیٹ کا آپ الویرہ اس کے اندر ڈالیں اگر تو آپ کے پ کو بلینڈر کی شاید ضرورت نہ پڑھیں تو یہ گھر کی الویر ہے اس کے اندر میں ڈالنے والی ہوں کوکنٹ آئل تو یہ آپ کے فیس کے لیے بھی بہت اچھا مارکس ہے آہ ونٹر میں آپ کی ڈرائنس سکن کے لیے آپ کی سکن کے اندر جتنی بھی خوشکی ہوئی ہوتی ہے جتنی بھی ڈرائنس ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ختم کرتی ہے اور یہ آپ کے ہیر کے لیے بھی بہت اچھا ہے اپنے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اچھا پہلے تو یہ دو چیزوں کا اپنے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے جب آپ نے مکس اپ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ایک مارکس بن جائے گا آپ کا بڑا سا زبردست یہ آپ اپنے فیس پہ لگائیں اپنے اپنے پورے باڈی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے فیس پہ مساج کریں اس کے ساتھ آپ کے سکن کے اندر جتنی بھی ڈرائنس ہے خوشکی ہے اور آپ کے پورس کے اندر بہت زیادہ اس کے ساتھ آپ مساج کریں تو آپ دیکھیں گا آپ کے فیس کے اندر کتنا گلو آئے گا یہ ایلویرا اور کوکورٹ آئل ہے رات کو سونے سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں صبح اٹھ کے بھی آپ اس سے لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی نیک کی مساج کریں اچھے طریقے سے اب یہ تو میں نے مساج کر لی اب اس کے بعد جی اب ہیر کے لیے مارکس یہ ہے کہ ہیر کے اندر آپ نے تھوڑا سا اسی کے اندر آپ نے تھوڑا سا وینیگر ڈال دینا ہے یعنی کہ سرکہ میرے پاس لیمن نہیں تھا تو سرکہ ڈال لے اس کے اندر آپ کی خوشکی ختم ہوگی جو آپ کی سکن کے اندر ڈرائنیس خوشکی بہت زیادہ خارش ہوتی ہے ہمیں وہ آپ کی ختم ہو جائے گی تو یہ جانسنز کا میرے پاس بیبی لوشن ہے بچوں کا یہ بہت جلدی آپ کے سکن کے اندر جو ڈرائنیس ہے خوشکی ہے ختم کرے گا آپ ٹینٹی لیک شیمپو بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پھر آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ مارکس ریڈی ہو جائے گا آپ کا بالکل اسی طرح کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اچھے طریقے سے آپ نے کوم کر لنیا ہے پہلے ہیر کو اور پھر اس کے بعد جی آپ نے اپنے ہیر پہ اب اور وہ جو میں نے مساج لگایا وہاں تھا آئل اور ایلویرا وہ میرے ابھی بھی فیس کے اوپر لگی ہوئی ہے جب میں اپنا سر کو واش کروں گی نہاؤں گی تو وہ سب کچھ ساتھ ہی واش ہو جائے گا تو اسی طرح آپ نے سیکشن بنا کے اچھے طریقے سے اپنے فل ہیڈ کے اوپر اندر روٹس کے اور سارے بالوں کے اوپر یہ آپ نے لگا لینی ہے لگانے کے بعد آپ نے تقریبا مساج کرنی ہے تھوڑی سی تاکہ آپ کے سکیلپ کے اندر سارا یہ چلے جائے اور پھر آپ نے اسے تقریبا دو گھنٹے رکھ لیں گھنٹا رکھ لیں جس طرح مرضی رکھ لیں شیمپو سے کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جانسنز کا شیمپو آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتا بچوں کا بے بھی شیمپو ہے آپ ریزلٹ چیک کریں بال اتنے سوفٹ اور اتنے زبردست ہو گئے ہیں کہ دل کرتا ہے ہر وقت ہاتھ لگاتے جائے اور فیز بھی بہت فریش لگتا ہے اسے چلیں جی اب آپ کو میں مزاج کی اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں کہ میں ادھر گئی تھی سیل تھی تو میں نے کافی زیادہ کپڑے یہاں سے بھائی کی ہیں اور بہت ہی زبردست سیل لگی ہوئی ہے بڑے ریزنبل پرائز میں آپ کو سوٹ ملیں گے مناسم پرائز میں مزاج فیصلہ باد میں ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ باقی سٹیز میں ہے کے نہیں ہے تو سوٹ ان کے بہت زبردست لگے ہیں یہ پرپل کے ساتھ تو میں نے شوٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے تو ابھی میں نے کہا چلے اسے پریسنگ کر کے تو فٹا وٹ ہینگ کر کے تو آپ کو یہ جی انہیں بھی سمیٹھتے ہیں یہ میں پریس کرواری تھی تو دیکھیں ٹراؤزر پہ کتنا زبردست ڈیزائن منا ہوئے اس طرح سے آپ ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں ادھر میں اپنے کپڑے بھی ساتھ ساتھ اٹرومنٹک مشین میں واش کریں کافی زیادہ واش ہو چکے ہیں اور کچھ واش کے لیے رہ گئے تھے تو میں نے کہا چلے ابھی جا کے نا انہیں سکنے ڈالتے ہیں کپڑوں کو تو اب جی جلدی جلدی سے ان کپڑوں کو دھو لیتے ہیں مشین کے اندر جتنے کم کپڑے ڈالیں گے اتنی جلدی آپ کی مشین خراب نہیں ہوگی تو یہ ہینگر نہیں لے کے آئے ہیں اس کے اوپر اب جلدی جلدی سے جو کپڑے ہم نے میں نے لیا ہے تو نیو کپڑوں کے لیے نیو ہینگر ہیں تو کپڑے اب جا کے جو ہے نا ہینگ کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ایڈرس اچھے لگے تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا تو یہ میں نے کرتے بھی لیے ہیں کچھ ٹو پیس ہے اور کچھ ون پیس ملی ہیں اور پرائز ان کی بہت ریزنبل ہے یعنی کہ سکسٹین ہنڈرٹ اور ٹو تھوزن کی رینج میں یہ سارے سوٹ ہے ان کی رینج اتنی ہی ہے تو ناشتہ لینے باہر آئیوں ان کی بریڈ اور یہ انڈے بہت اچھے ہوتے ہیں اس والی جو ہے نا ان کی تو یہ میں نے کہا چلو بچوں کے لیے شوارما بریڈ اور یہ ساری چیزیں لے لے لیں کچھ چیزیں نہیں تھی تو اس کے ساتھ ہی باہر آکے دھئیم بلے کھائیں علی نے اور باہر سے آج جی ہم نے نیو باربی کیو ٹرائی کیا ہے جو کہ چینون روڈ پہ ہے غوثیہ باربی کیو مجھے ان کا جو بورڈ ہے نا وہ گاڑی کے اندر سے نا اتنا نہیں ہو رہا تھا اندر جا کے کھایا نہیں ہے کیونکہ سٹنگ اتنا اچھا انتظام نہیں تھا لیکن ان کا باربی کیو جنہ بہت مزے کا ہوتا ہے مناسب سی نمک میں چوتی ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں اور سب بڑے بکھا لیتے ہیں مجھ سے بلکل بھی نہیں ہوا جا رہا تھا دکھایا نہیں جا رہا تھا کہ کہاں ہیں تو یہ ان کی شاپ ہے چینون روڈ کے اوپر یہ جی ہے تو یہ جی آگے ہمارے لیک پیس چیس پیس دہی رائٹا چتنیس لات اور اس کے ساتھ ہی آج کا ولاغ جو میں انڈ کرتی ہوں آئی خوپ آپ کو ولاغ جو ہے میرا اچھا لگا ہو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا انشاءاللہ نیکس لاغ میں پھر حاضر ہوں گے اور ولاغ ہمیرے آتے رہیں گے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ